دین کی اشاعت اور واز نصیحت نات نبی پھیلاتا ہے دین نبی پھیلاتا ہے اے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل اے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل آمیر کا آمیر کا آمیر کا نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم بزرگو ہم نے جمعہ کا فریضہ ادا کیا اللہ کی بندگی کی اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی بندگی کے لئے اللہ نے زندگی درندگی کے لئے اللہ نے عطانی فرمائی اپنی بندگی کے لئے ہمیں بہترین جوانی تندرست طاقت صحت عطا فرمائی سب سے بڑی ایمان کی دولت ہیں امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کبھی بھی رشوت نہیں لیتا اور شیطان کبھی بھی کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا رشوت کام بگاڑتی ہیں یا کام بناتی ہیں اگر دی جاوے تو کام ہوگا نہ دی جاوے تو کام نہیں ہوگا جیسے عام ماحول ہیں اور خاص کر کے یہ دور تو ایسا ہی چل رہا ہے اسی طرح شیطان کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا یہ دو اصول ہیں اس کے بڑا پابند ہیں اس لئے وہ بہت آدمی کو ٹیکنک سے بہکا دیتا ہے اور آدمی کو کبھی اس کے الٹی گنتی شروع کروا دیتا ہے حجت الاسلام امام گزالی نے بڑا اچھا کلام کیا ہے میرے بھائیو ہم جو ہمارے اس ملک کے مائناز اولائے اکرام کی زندگی کو سنتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی گرز یہ ہیں کہ اللہ نے ان کی زندگیوں کے اندر کیسے انقلاب پیدا کیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے بدلا تھا تاکہ کبھی ایسا بھی ہو کہ ان کی زندگی کو سن کر کے ہماری زندگیوں میں بھی تبدیل لیاوے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور نیک لوگوں کے نقش قدم چلنا جن کی زندگی اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو تو یہ تو ہمارے لئے فرض ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے عبداللہ ابن مبارک بڑے مہتس بھی ہیں اور بہت بڑے عالم ربانی بھی ہیں اور بہت بڑے کامل ولی ہیں شروع میں ان کی جوانی کی بات ہیں جوانی میں کسی عورت سے ان کا گلت تعلق ہو گیا اب وہ ایک مرتبہ وعدہ دیا اس عورت نے کہ میں فلا مقام پر آپ سے ملنے کے لئے آؤں گی عبداللہ ابن مبارک بند سمر کر سجدھش کے نکلے اترا عالی شان لگایا اور ایک کنارے پر جا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں آدھی رات گزری کوئی نہیں آیا تہجد کا وقت ہوا کوئی نہیں آیا فجر کی ازان ہوئی وہ عورت نہیں آئی پوری رات گزر گئی ان کی نظر ایک بڑے آدمی پر پڑی کہ جو تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جا رہا تھا تو کہنے لگے عبداللہ بیٹا کیوں کھڑا ہے کہاں میں ذرا کام سے کھڑا تھا کہاں ہو گیا کام کہاں نہیں ہوا بس ان کے دل کے اندر یہ بات بس گئی کہ میرے رب یہ بڑا پوری رات تیرے انتظار میں رہا اور میں ہیں کہ ایک مخلوق ایک بدکارہ عورت کے انتظار میں رہا کاش کہ میں بھی تیرا انتظار کرتا اور میں تیرے حضور میں اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا تو ہو سکتا کہ آج میں تیرا مقرب بندہ بن جاتا ایک بڑے کو دیکھ کر زندگی بدلی کہ جس کی پیشانی کے اوپر بہت بڑا نشان ہے سجدوں کا سجدے کرتے کرتے اس بڑے نے اپنی جوانی کو بتا دیا اس کا اثر لے کر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بدلا اسی جگہ پر اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر کے سچی پکی توبہ کر لی اور آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیا اس کے بعد وہ چلے نیک لوگوں کی صحبت میں کہ میں اگر ایسے ہی میرے جوان دوستوں کے ساتھ رہا تو میری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آسکتی اس کے لئے ضروری ہے کہ میرے نفس کو اچھا ماحول دوں میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ماحول میں رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی صحیح طریقے پر آ جائے گی اب یہ چلے دوپہر کا وقت ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل سے سایہ کیا سخت دھوپ تھی ایک اور بھی اللہ والا آدمی اپنے کھیت یا باغ سے آ رہا تھا یہ دونوں کی ملاقات ہوئی یہ دونوں ساتھ میں چل رہے تھے وہ اللہ کا نیک بندہ سمجھا کہ میرے لئے بادل سایہ کر رہا ہیں اور یہ بھی سمجھے کہ میں تو گنہگار آدمی ہوں میں پوری رات کیسے گزار کر آیا کس کے انتظار میں گزار کر آیا یہ اللہ کا بندہ ہیں بادل سے سایہ ہو رہا ہیں آگے چل کر کے دو راستے آئے ایک راستے پر وہ اللہ کا بندہ مڑ گیا ایک راستے پر عبداللہ مڑ گئی دیکھا تو بادل عبداللہ کے اوپر سایہ کر رہا ہے یہ بزرگ دیکھتے ہی رہ گئے بولا کہ بھی طرح تو کون ہے کہا کہ میں گنہگار بندہ ہوں کہا گنہگار بندہ ہیں تیرا کوئی عمل ہے کہا نہیں میرا عمل تو تم سنوں گے تم اس سے نفرت کروں گے پر اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنے دل میں سچی پک کی تھان لی کہ اب کبھی بھی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور میں اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہا ہاں جو بھی آدمی اللہ کے حضور آ کر کے سچی پک کی توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے کیسا محبوب بندہ بن گیا عبداللہ ابن مبارک علماء تو جانتے ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے ان کا علمی لیول کیا ہے ان کا حدیث کا اسٹیٹس کیا ہے وہ تو علماء جانتے ہیں پر میں آپ کو ایک مثال دوں ان کے اڑوس پڑوس میں یہودی لوگ رہتے تھے ایک بار ایک یہودی نے اپنا مکان بیچنے کے لیے نکالا اس کی قیمت لگائی چار ہزار دینار چار ہزار دینار ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا کہنے لگا کہ اس علاقے کے اندر تو دو ہزار دینار چلتے ہیں چار ہزار دینار اور تیرا مکان اتنا بڑا نہیں سیم جیسے دوسرے مکان آتے ہیں ویسا ہی مکان ہیں اور جیسے دوسرے مکانوں کی قیمت ہیں تیری مکان کی بھی ہونی چاہیے کام برابر ہے دو ہزار دینار تو لے رہا ہوں مکان کی قیمت اور دو ہزار دینار کس کے لے رہا ہوں عبداللہ بن مبارک میرے پڑوس میں رہتے ہیں تو ان کے پڑوس میں رہنے کے زیادہ لے رہا ہوں اس آدمی نے فوراں قبول کر لیا سوڑا کہا کہ منظور ہیں چار ہزار دینار ہم تو جس ایریہ میں رہنے جاتے تھے ان ایریوں کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی اور ابھی وہ تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو مسنوعی بھاؤں ہیں بڑے ہوئے مسنوعی بناوٹی ہیں بناوٹی بھاؤں بڑے ہوئے ہیں زمینوں کے کہ غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہیں باقی اصل یہ دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس علاقی کے اندر رکھتے ہیں اور ان کو کیسے لوگوں کی صحبت میں رکھ رہے ہیں تو ایک وقت میں تو یہ انتظار کر رہے ہیں کسی عورت کا اور ایک وقت میں یہ جس ایریہ میں رہنے جاتے ہیں اس ایریہ کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں دیکھو ایک بات دل پر لگ گئی ایک بات ایک اللہ والے کو دیکھا ان کو دیکھ کر کے ان کی دل کی دنیا بدل گئی اس لئے یہ واقعات سنانا کانوں کی لذت کے لئے نہیں ہیں اپنی زندگیاں بدلنے کے لئے ہیں مثال سے بات سمجھ میں آتی ہیں واقعات سے آدمی عبرت لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے نقشے قدم پر چلانے کی فکر کرتا ہے تو بات چل رہی تھی خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ کے حبیب نے آپ کو بھیجا تو یہ ہندوستان کے لئے روانہ ہوئے کس ایریا سے آ رہے ہیں پنجاب سے پنجاب سے داخل ہو رہے ہیں جس وقت آپ ہندوستان آ رہے تھے آپ کے ساتھ کون تھے آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے آپ کے ساتھ شیخ فخر الدین گرویزی رحمت اللہ علیہ تھے اور آپ کے ساتھ شیخ المشایخ کہ جن کی تاریخ پڑھ کر کے ہماری روح کانپ جاتی ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں شیخ المشایخ کا لقب جنہیں دیا گیا شیخوں کا شیخ شیخ المشایخ شیخ عبدالواحد بھی آپ کے ساتھ تھے یہ نورانی کافلہ ہندوستان کے اندر پہنچا اور پنجاب کے راستے سے سیدھے کہاں آ رہے تھے اجمیر کی طرف حالات کیسے تھے بھارت کے اس زمانے میں سلطان شہاب الدین گوری پرتویرہ چوہان سے ٹکر لے رہا تھا اس وقت بھارت کا راجہ پرتویرہ چوہان اس کی جنگ چل رہی تھی سلطان شہاب الدین گوری افغانی کے خلاف میں اور ہار چکا تھا شہاب الدین گوری ہار چکا تھا بغدر مچی ہوئی تھی اچانک ان بزرگوں کی ملاقات ہوئی کہاں کہ کہاں جا رہے ہو کہاں جمیر جا رہے ہیں کہاں واپس ہماری ساتھ واپس کہاں کیوں آپ کو معلوم ہے وہاں کے راجہ نے شہاب الدین گوری کو ہرا دیا ہے کہاں تم کیوں گئے تھے کہاں ملک کے لئے کہاں تم ملک کے لئے گئے تھے تو ہار گئے ہم کو تو رسول اللہ نے بھیجائے دین کے کام کے لئے ہندوستان والوں کی ہدایت کے لئے اور اہل ہند کی ہدایت کا ذریعہ ہم کو بنایا ہے ہم اللہ کے بروسے پر جا رہے ہیں تم تلوار کے بروسے پر گئے ہار گئے ہم اللہ کے بروسے جا رہے ہیں وہ آئے راستے میں انہیں کوئی دکت نہیں ہوئی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اللہ کے حبیب نے جو آپ کو میپ دیا تھا نقشہ دیا تھا اسی نقشے کے مطابق آپ اجمیر آئے اجمیر میں ایک درخت تھا بہت بڑا درخت تھا آپ نے دیکھے ہوں کہ پرانی جو درخت ہوتے ہیں سو سال پرانے اسی سال پرانے آج بھی کتنے درخت ہم بچپن میں دیکھ رہے تھے آج بھی ہیں اور ایک دم پھلے پھولے ہوئے درخت ہیں گھنہ سایہ ہوتا ہیں گھنے پتے ہوتے ہیں وہاں ان کو وہ سایہ پسند آیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے یہیں رک جاتے درخت کے نیچے ابھی بیٹھے تھے اپنی پگڑی اتاری جوتے اتارے اور ان کے پاس توشہ تھا وہ کھانے کی فکر کر رہے تھے اتنے میں سرکاری چرواہ آئے سرکاری چرواہ آگر کہنے لگے کس کی اجازت سے یہاں بیٹھے کہا اس میں کیا اجازت ہم نے کوئی قبضہ تھوڑی جمعیا ہیں عام مسافر درخت وں کے نیچے بیٹھتے ہیں آرام کے لئے تو ہم نے فرمایا کہ مسافروں کے اوپر تو رحم کرم کرو کہا نہیں نہیں کہا تمہیں ہیں کیا تم بھی بیٹھ جاؤ کہا نہیں ہم سرکاری اونٹ بیٹھتے ہیں کہا اچھا تو ہم اٹھتے ہیں سرکاری اونٹ بیٹھے ہی رہے ہم چلے جاتے ہیں عجرت نے تھیلا باندھا اپنے ساتھیوں سے کہا دوسری طرف چلے جاتے ہیں سرکاری اونٹ آئے اور درخت کے نیچے بیٹھ گئی حضرت کہا چلے گئے انہ ساگر آج بھی آپ اجمیر دیکھو تو انہ ساگر ہیں وہاں پہاڑی ہیں نیچے انہ ساگر ہیں پانی بھرتائیں بہت آلیشان لگتا ہیں جب پانی بھر جاتا اور تھوڑا اونچائی پر ایک ٹھی آئے انہ ساگر کے سامنے وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اب یہ تو ہاتھی اور اونٹ لے آئے وہاں بٹھایا تو چوبیس گھنٹے بیٹھے رہے دوسرے دن سرکاری چروائے آئے اٹھایا تو اٹھے ہی نہیں اٹھتے ہی نہیں تھے ان کو اچھک اچھک کر کے کھڑا کرتے لیکن وہ نیچے گرتے بیٹھ جاتے وہ دنگ رہ گئے کہ یار چلو یہ جانور ایسا ہو دو جانور ایسے ہو جیسے ہم کہتے ہیں بیخوٹ پڑی جائے سے تو ایک دو جانور ہو سکتے ہیں یہ ساری اتنے سارے اونٹ کیسے بیٹھ گئی کہا کہ یہ تو پرثورہ چوہان کے دربار میں بات پہنچانی چاہیے کہا کہ تمہارے اجمیر کے اندر ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تین چار فقیر لوگ آئے تھے درخت کے نیچے بیٹھے ہم نے ان کو بھگایا تو پرثورہ چوہان نے کہ کم بخت تم نے ان فقیروں کی توہین کی جاؤ ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہ معافی مانگو جا کر کہ بھئی بابا فقیر آپ تو اٹھ گئے ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے کہا کیوں کہا کہ ہم نے آپ کو کل زبردستی اٹھا یا پتہ نہیں آپ نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ کے اونٹ بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے اور ہم اٹھ گئے کہا کہ ہم آپ سے آج زانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اٹھا دو کانجا اٹھ گئے وہاں پہنچے تو سب اونٹ ایکٹیو ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اور حضرت کہا تھے انہ ساگر کے قریب میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اتنے میں ایک چروہہ وہاں سے گزرا گائی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہا تھا چھوٹے ایک سال دو سال کے بچے تھے وہ وہاں سے گزرا تو حضرت نے کیا کہا رک تھوڑا دودھ ہم کو دے ہمیں دودھ کے ضرورت ہے وہ چروہ کہنے لگا وہ فقیر کہتے اس زمانے میں بزرگوں کو فقیر کہتے کہ بابا فقیر آپ مزاق کر رہے ہیں آپ کو یہ گائیں دکھ رہی ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھاؤ اس میں گائے ہو نہ ہو کیا فرق بڑھتا ہے یہ لوٹا لے اور کسی بھی بچے کے تھنوں پر رکھ دے بھر جائے گا کرامت وہ لے کر گیا اور تھن کے نیچے جیسے ہی لوٹا رکھا پورا دوچھ سے بھر گیا وہ دہاتی وہیں دھڑا حملے کے بےوش ہو کر گرا اور اس نے قدموں میں گر کر کہا کہ آپ کون ہیں کام محمد کا غلام کام محمد کون کام پڑ اشدو ان لا الہ اللہ و اشدو ان محمد الرسول اللہ یہ سب سے پہلا آدمی تھا جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیا سب سے پہلا چرباہ حضرت نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو یہ ساگر اللہ کی نعمت ہیں پانی اللہ کی نعمت ہیں تم قدردانی کرو یہی سے پانی لو پیو اور گسل کرو وضو کرو کھانے میں استعمال کرو وہ لیتے تھے وہاں کنارے پر ایک مندر تھا آج بھی قریب میں اس کے نشانات ہیں وہ مندر بہت پرانا تھا اس کے پجاری بھی اترتے تھے اور انہ ساگر پر آتے آ کر کے وہاں وہ سنان کرتے صبح صویر اور شام کو سنان کرتے ان کو دیکھا کہ یہ بھی گسل کر رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں پوچھا کہ تم کون لوگ ہو کام مسافر ہیں کہاں پھر آگے جانے والے ہو کہیں کہاں نہیں یہی رہیں گے کہاں یعنی تم کہاں سے آئے کہاں کہ بھئی ہم آئے وہ مت پوچھو ہم مسافر ہیں آپ کا کوئی ہم نے نقصان کیا تو نہیں کہاں آپ لوگ اب اس طالب پر نہیں آسکتے کہاں طالب میں کیا ہے ہم کتنا پانی پیلیں گے یہ سارے جانور تمہارے آتے ہیں تم آتے ہو ہم بھی اللہ کی مخلوق ہم پانی پی لے وضو کر لے تمہارا کیا بگڑتا ہیں انہوں نے کہاں نہیں ہمارے مہاراج نے نہ کہاں کہاں مہاراج کے پاتھ جاتے وہاں گئے جا کر کہاں کہ ہم مسافر لوگ ہیں ہم پانی کا بگاڑ نہیں کرتے ضرورت کا استعمال کرتے باقی تو ہم آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے کہاں نہیں آپ نہیں کر سکتے معلوم وہ یہ اونچ نچ اس زمانے میں بھی تھا اس زمانے سے سب اونچ نچ چلا رہا ہے انہی کی ادایت کے لئے اللہ کے حبیب نے ان کو بھیجا تھا تو انہوں نے حضرت سے جا کر کہاں جانے والے کون تھے خواجہ فخر الدین گروی زی تھے انہوں نے آکے اپنے مرشید اور اپنے پیر سے کہاں کہ حضرت پانی روک دیا گیا کہاں کس نے روکا کہاں وہ ادھر بدخانہ ہیں ان لوگوں نے روک دیا کہاں کوئی عرض نہیں یہ ماتی کا لوٹا لو جاؤ انہ ساگر سے پانی لے لو مٹی کا لوٹا لے کر گئے اور جا کر کے اندر ڈالا اور بھرا ہاتھ میں اٹھایا پورا انہ ساگر خوشک پورا ساگر ایک کوزے کے اندر لے لیا اب اٹھا کر کہاں حضرت ادھر تو پانی کچھ نہیں رہا کچھ ادھر رکھ دے پانی یہ تیرا انہ ساگر تیرے مرشد کے قبضے میں آگیا اور میرے رب نے اس کو میری قدموں کے اندر گرا دیا مجال ہیں کہ کوئی وہاں پانی لائے وہاں آئے سرکاری لوگ آئے چروائے آئے دیکھا پانی کچھ بھی نہیں تھا سب دھر گئے کہ یہ کیا ہوا وہ مندر سے جو اترے تھے انہوں نے کہا کہ بابا یہاں پر تھے وہ لوگ کہ وہ اونٹوں والے ہی لگ رہے ہیں تلاش کرو ان کو تلاش کیا تو انہ ساگر کے قریب میں درخت کے پاس بیٹھ ہوئے تھے کہا حضرت آپ نے کیا کچھ نہیں کیا کہا آپ نے پورے طالب کا پانی ختم کر دیا کہا دو تین آدمی ختم کر سکتے ہیں پانی اتنے مہینوں سے تم لوگ استعمال کر رہے ہو پانی ختم نہیں ہم دو تین آدمی وں بر گیا جس نے روکا تھا کہا یہ کون ہیں کہا محمد کا غلام اس نے کہا شدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ شروعات ہوئی ایک ایک دن کے اندر آپ کی کرامات کو دیکھ کر کے آپ کا حلیہ دیکھ کر کے اور آپ کے اخلاق دیکھ کر کے اور اللہ کے حبیب کی سنتیں دیکھ کر کے ایک دن کے اندر لاکھوں لوگ ایمان قبول کر دے تھے کوہرام مچ گیا اجمیر کے اندر کوئی بابا آئے صاحب کرامت آئے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی ایسی محبت پیوستہ کر دی کہ اس زمانے کے اندر بڑے جادوگر لوگ تھے بہت بڑے جادوگر تھے وہ جادوگر وں کے دلوں میں کپ کپ تاری ہو گئی وہ کہنے لگے کہ اب ہماری حکومت گئی سلطنت گئی سرداری گئی اس کے بعد پھر حضرت کا مقابلہ ایک بہت بڑے جادوگر سے ہو رہا ہیں اس کا نام تھا اجائی پال اجائی پال سے بہت بڑا آپ اندازہ لگائیں گے کہ حضرت کا مقابلہ جادوگر سے کیسے ہوا اس کے بعد پھر آپ کے ہاتھ پر ایک لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ ہمارے اقابر ہیں ان کی جو بھی ہم پیر بھی کریں گے اللہ تبارک وطالعہ ہماری زندگی کے اندر بھی تبدیل لائے گا لیکن تبدیل کی نیت سے سنیں کہ ہماری جو گفلت والی زندگی گزر گئی جہالت والی زندگی گزری ان کی باتوں کو سن کر ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے اور اسی کے مطابق ان کے نقشے قدم پر چل کر ہم اللہ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کریں گے